جو نوہ برامدہ کے نام کے اوپر ریڈ وارنٹ ایشو کرنا یہ فرس ٹیم نہیں ہے یہ تو پاکستان ہر دوسرے تیسرے سال میں کوئی نہ کوئی ایسا ڈراما کرتا رہتا ہے کبھی ایف آئی ایر کے نام پر الٹے پلٹے ایف آئی ایر درج کرنا جب وہاں ایف آئی ایر سے کام نہیں ہوتا ہے تو ریڈ وارنٹ کے نام پر تو یہ ایک پاکستان کو اپنے آپ ہی خوف ہے پاکستان سمجھ چکا ہے کہ وہ ہار چکے ہیں ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اور اسی لئے بس یہ اپنے ہار کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں قبول نہیں کرتے ہیں وہ اپنے پاکستانیوں کے سامنے پنجابیوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے ہیں تو بس یہ بیٹھ کے ایسے ہی ایف آئی ایر درج کرتے ہیں کبھی نوبرامدہ کے نام کے اوپر کبھی کسی اور کے نام کے اوپر اور اگر پاکستان واقعی ریڈ وارنٹ ایشو کرنا چاہتا ہے تو پاکستان جو ہے رشید احمد صاحب جو ڈسمبر کو پاکستان میں ایک احمدیوں کا مسجد کو اڑا کے اچھے خاصے بے گناہ بے قصور احمدیوں کو مار ڈالا اس نے وہ آرام سے خاموشی سے پاکستان سے نکل گیا اسی ائرپورٹ سے اور کینیڈا پہنچا اس کو تو آپ لوگ ٹیچ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ وہ ڈوال نیشنل ہے وہ پنجابی ہے پاکستانی ہے اور کیونکہ نوہ براندہ وکٹی ایک بلوچ لیڈر ہے آزادی پسند لیڈر ہے ایک آزادی کی سٹرگل کر رہے ہیں تو آپ کو اگر آپ کو ریڈ وارنٹ ایشو کرنا ہے تو آپ حفیظ صحیح کے نام پر ریڈ وارنٹ ایشو کریں جو موسٹ وانٹڈ ہے امریکہ میں اس کے تو نام ہائلائٹڈ ہے تو آپ اس کو بھی نہیں پکڑ سکتے وہ تو حفیظ صحیح تو پاکستان کے اندر ہی کبھی اسلام آباد کبھی لاہور کبھی کوئٹا بیٹھ کے اپنے ریڈیاں کر رہے ہیں تو وہ تو موسٹ وانٹڈ ہے آپ اس کو تو پکڑ نہیں سکتے آپ نے تو اس کو الٹا جو ہے اپنی فوج ہی دیا ہوا ہے نہیں آپ کو بلوچ آپ کو برداشت نہیں ہو سکتے کیونکہ بلوچ آزادی کی بات کر رہے ہیں